اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و نشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین النصیحہ قال في روایت آخر المؤمن مرآت المؤمن تو کما قال علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں یہ ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ضرور ہوگی اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ضرور ہوگا دین کا مطلب ہی خیر خواہی ہے اب خیر خواہی دو قسم کی ہوتی ہے یا تو دنیاوی ہوتی ہے یا اخری دنیاوی خیر خواہی اور دینی خیر خواہی اور مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے خیر خواہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند کرے گا اور دینی اعتبار سے بھی اس کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند کرے گا جہاں مسلمان کو درد ہوگا پریشانی ہوگی تو حقیقی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے درد میں برابر کا شریک رہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے کسی حصے کو کسی عزو کو تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہاتھ یہ کہہ رہا ہو کہ اپنی تکلیف تم خود برداشت کر لو پاؤں یہ کہہ رہے ہو کہ اپنی تکلیف خود برداشت کر لو بلکہ آنکھوں کی تکلیف اس کے کان بھی محسوس کرتے ہیں اس کے ہاتھ بھی محسوس کرتے ہیں اس کے پاؤں بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے دل و دماغ بھی محسوس کرتے ہیں اسی طرح جہاں کہیں مسلمان ہو ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستا ہو جہاں بھی مسلمان کو تکلیف ہو پریشانی ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو دیکھ کر اور سن کر تڑپ اٹھے اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو مال کے ذریعے اس کی مدد کریں اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو اپنی باتوں کے ذریعے اس کی مدد کریں اور اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کریں آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہے سب سے پہلے ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان حالت میں دیکھتا ہے اس کی مال سے مدد تو کیا کرتا اور اس کی باتوں کے ذریعے مدد تو کیا کرتا دعاوں کے ذریعے مدد تو کیا کرتا بلکہ اس کی تکلیف پر اس کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اگر ایسی ہماری حالت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں کمی ہیں اس لئے کہ دین کا لازمی جز ہے خیر خائی ہمارے اکابیرین دینی اعتبار سے بھی خیر خائی کیا کرتے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دوسروں کے خیر خواہ تھے اور جب مسلمان بھائی دنیاوی اعتبار سے دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خائی کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کے نام کو باغی رکھتے ہیں اور دینی اعتبار سے اخراوی اعتبار سے بھی اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور خیر خواہی کا دوسرا درجہ ہے کہ دینی اعتبار سے اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں خیر خواہی کا مطلب کیا ہے دینی اعتبار سے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنو مرعات المؤمن کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے لیے آئینے اور شیشے کے معنی دوتا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی ہی طرح رہنا چاہیے وہ کس طرح جیسے ایک انسان آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو آئینہ اس کے عیب کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اس کے جسم پر اس کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے داغ کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اس سے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ اس کو رسوائی اور زلط کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا اسی طرح اگر ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھے کوئی کمی دیکھے تو اسی کے سامنے اس کا اظہار کریں تاکہ اس کو قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہو اس کو زلط کا سامنہ نہ کرنا پڑے حضرت تھانی علیہ الرحمن نے اس کے عجیب و غریب باتیں اس کے اندر لکھی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو شیسے سے تسبیدی تو جب مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرتا ہے اور اس کے اندر کسی عیب کو دیکھتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آئینہ اس کے عیب کی تشہیر نہیں کرتا دوسروں کے سامنے نہیں بتلاتا کیا آپ نے سنا کہ آپ کے چہرے کے اوپر داغ لگا ہوا ہو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اور آئینے نے سب کے سامنے بتلا دیا ہو کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے ایسا تو نہیں ہے بلکہ وہ خاموش رہتا ہے اور اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے اسی طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں اس کی اصلاح کی فکر کریں لیکن جس طرح شیصہ انسان کے عیب کو اسی کے سامنے پیش کرتا ہے دوسروں کے سامنے اس کو زلیل نہیں کرتا اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دوسرے کے سامنے زلیل نہ کریں رسوہ نہ کریں ایک بات اور لکھی کہ جیسے آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کو زلیل نہیں کرتا اور جتنا اس کے اندر عیب ہوتا ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے زیادہ بیان نہیں کرتا اسی طرح مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے کوئی کمی دیکھے تو ضرور بھی ضرور اس کی اصلاح کی فکر کریں لیکن جتنی کمی اس کے اندر ہے اس کو اسی کے سامنے بیان کریں یہ ہے خیرخواہی کا مطلب اگر ہمارے پاس دین ہیں ایمان ہیں تو ہم اپنے بھائی کی دنیای اعتبار سے بھی خیرخواہی کریں گے اور دینی اعتبار سے بھی خیرخواہی کریں گے اب سوال یہ ہے کہ خیرخواہی کس کے ساتھ کریں کیا صرف اپنوں کے ساتھ کریں دوستوں کے ساتھ کریں یا اپنی اولادوں کے ساتھ کریں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کرے تو شریعت نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ آپ علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ دسمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا حتیٰ کہ بہت سے غیروں نے بہت سے دیر کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیر خواہانہ معاملے کو جاچا اور پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کے اندر مکمل طور پر خیر خواہی کو پایا تو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ہمیں اپنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہیں غیروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہیں لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں کیا اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں کیا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں تو اس کا جواب نکل کر یہ سامنے آتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی تو کیا کرتا اپنے رشتہ داروں کے لیے خیر خواہی تو کیا کرتا اپنے پڑوسیوں کے لیے خیر خواہی تو کیا کرتا وہ اپنے لیے خیر خواہی نہیں کر رہا اب آپ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ایسا کونسا انسان ہے کہ جو اپنے ہی ساتھ خیر خواہی نہ کریں یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر ایسا کونسا انسان ہے کیا اس کے اندر اقل نہیں کہ وہ اپنے ہی ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا تو ہاں یقینا ایسے لوگ ہیں اور آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے ذرا آپ سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے گا کہ نماز چھوڑ کر اپنے رب کو ناراض کرنا اپنے گھروں سے برکتوں کو نکال کر نحوستوں کو داخل کرنا اور قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا اور جہنم کا مستحق بن جانا کیا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے بتلائیے ایک انسان نماز چھوڑ رہا ہے اور اس کے سزا کے طور پر اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں اس کی رزق کی برکتیں دور ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا سکون غارت ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے قیامت کے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ریزلٹ یہ نکلے گا کہ جہنم کا اس کو مستحق بنا دیا جائے گا تو کیا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہوئی دوسری مثال لیجئے بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں کیا سودی کاروبار کرنا یہ اپنے لئے خیر خواہی ہے یا اپنے لئے دشمنی ہے ذرا سوچئے گا جو انسان سود کے ذریعے کاروبار کرتا ہے سود کا لیندین کرتا ہے اللہ رب العزت میں قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصداعات جو کاروبار جو بزنس سودی روپیوں کے ذریعے شروع کیا جائے گا اس کی داگ دون ڈالی جائے گی اس کو مٹنا پڑے گا اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا تو بتلائی تو صحیح کہ سود کے ذریعے کاروبار کرنا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہوئی یا اپنے ساتھ دشمنی ہوئی تو جواب کیا آئے گا کہ انسان اپنا ہی دشمن بنا بیٹھا ہے حرام مال کھاتے ہیں دھوکہ دے کر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور خوب کو جد و جہد کرتے ہیں نئے نئے حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں جھوٹ بول کر مال حرام کماتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا کہ حرام مال کھانا ایسا یہ کہ جیسا وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہو آگ انسان کو سکون نہیں دیتی پریشان کر دیتی ہے اتمینان چھین لیتی ہے اس کا سکون چھین لیتی ہے اسی طرح حرام مال انسان کو سکون نہیں دیتا اتمینان نہیں دیتا بلکہ اس کی راتوں کی نیندوں کو چھین لیتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا جنت کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوگا تو غیبت کرنے والا اپنے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہے دشمنی کر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ آج کا مسلمان اپنا ہی دشمن بنا بیٹھا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اس لئے خدارہ آپ ذرا اپنے بن جائیے اپنے دشمن نہ بنیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر اپنا نہیں بنتا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو آج کا پیغام یہ ہے کہ انسان اگر دوسرے کے کام بھی نہیں آ رہا تو کم از کم اپنے ساتھ تو وفاداری کا ثبوت دیں اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين